ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وسائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں جادو آئی دنیا میں بہور کی اروج پر ہے اور جادو کی اقسام بہور زیادہ ہے اب مسان کا جادو کبانا کا جادو پھر کالا جادو سیاہ جادو سرخ جادو پھر جادو میں اتنے نام ہیں نئے نئے دنیا میں رائز ہو چکے لیکن ایک میں آئیت کریمہ آپ کو ایسی قرآن پاک کی آج اجازت کے ساتھ دلگا جو جادو کو جڑ سے آپ کی ہڑیوں سے بھی نکال دے اب اللہ رب العزت نے وہ آئیت کریمہ اتاری اس وقت جب جادو کو اتارا وہ جملہ اس وقت اتارا جب اللہ نے جادو کو زمین پر اتارا جادو زمین پر پہلے تو نہیں تھا اللہ نے آسمائش کے طور پر اتارا ہے آج جو لوگ جادو میں بہت آگے ہیں ہمارے یاد رکھیں دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو جادو جادو میں مہارت رکھتے ہیں باقی یہ رانے دونے والے گلیوں محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایسے ہی ہیں لیکن ہم زوف اعتقادی کی وجہ سے کمزور ایمان کی وجہ سے لوگوں سے خوف کھا جاتے ہیں اوہ فلاں نے ہمیں تبیز لپیٹھ کے ہمارے کھر میں رکھ دیا ہمارے کھر سے یہ تبیز نکل آیا میں آپ کو ایسے بات بڑے وسوق اور دعوے سے بتاتا ہوں آپ کے گھر سے ٹرکوں کے ٹرک بھی تبیز کے نکل آئینا کچھ نہیں ہوگا اگر آپ یہ آئیتیں قریبہ پکڑ لیں گے مذہبی سے جو میں ابھی بتا ہوں یا ایک چھوٹی سی پرچی گھر سے نکل آتی ہے اور اس میں لگی رہے ہوتی ہیں تو لوگ گھر جاتے ہیں مجھے ورسپ کرتے ہیں میرے پاس آجاتے ہیں یہ دیکھئے دیئے ہم تو گھر میں سارے جو ہے نب بےوش ہو رہے ہیں ہم نے یہ مسئلے ہو رہے ہیں اس کاغذ کی وجہ سے کاغذ کی وجہ سے تو کچھ نہیں ہو رہا لیکن آپ کے کمزور اعتقاد کی وجہ سے بھوش کچھ ہو رہا ہے ڈر خوف بندہ خوف سے مرتا ہے یاد رکھیں بندہ زہر سے بھی نہیں مرتا خوف سے مر جاتا ہے تو اب آپ نے جو اصل چیز مضبوط کرنی ہے جو اصل چیز آپ نے جو اختیار کرنی ہے وہ کیا ہے کہ آپ کے جسم سے جادو آپ کے جسم سے جو ہے جادو پلایا گیا ہے یا دفنایا گیا ہے یا جلایا گیا ہے اب جادو یہ تین ہی قسمیں ہوگی اب بعض اوقات تصفیر پہ جادو ہو جاتا ہے بعض اوقات جو ہے آپ کو جو ہے کوئی چیز دم کر کے دے بھی جاتی ہے یا کسی چیز میں جادو پڑھ کر پھر دیا جاتا ہے آپ ان سارے جادووں سے نجات اس کے ذریعے پا لیں کیونکہ اللہ رب العزت نے جادو کو جو ہے وہ آزمائش کے طور پر دنیا میں اتارا آج لوگ خوف میں مرتلا ہوتے ہیں ہمیں فلاں چیز گھر میں مل گئی اب جادو سخت ہو گیا ہے اب ہم ہم نہیں سکتے اب وہ چیز نظر آتے ہی وہ ایسے ذہم کے اندر مرتلا ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک خاندہ بیمار ہو جاتا ہے اچھا آج اگر میں پھر یہ بات پڑھے مسروح سے آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر سامری جیسا جادو گر بھی زندہ ہو جائے نا آج سارے یہودی جمع ہو جائیں سامری کے مقابلے کے جادو گر نہیں ہیں آج ساری دنیا کے بد عقیدہ اگٹھے ہو جائیں سامری کے پائے کے جادو گر نہیں ہیں لیکن سامری جیسا جادو گر بھی زندہ ہو جائے نا آپ اس سائد کو مضبورتی سے پڑھنے والے ہیں تو وہ آپ کا خوش ہی بتار سکتے ہیں کیونکہ سامری سے بھی پہلے سامری کا ذکر تو قرآن میں ہے نا جادو کے حوالے سے کہ اس نے کیسے بنی اسرائیل کو جادو کے ذریعے گمراہ کیا لیکن اس سے بھی پہلے جب اللہ نے جادو کو اتارا قرآن کہنا وَتَّبَعُوا مَا تَقْلُ الشَّيَاتِينَ عَلَىٰ قُلْقِ سُلَيْمَانَ وَمَا قَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاتِينَ كَفَرُ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحْرِ اب اللہ کہتے ہیں دیکھو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اب یہ جنات دو آئے دو فرشتے تھے عروض اور مارود وہ آئے وَمَا اُنزِلَ عَلَىٰ مَلَقَيْنِ بِبَادِرَ حَارُوتَ وَمَارُوتَ اب وہ بابل عراق کا مقام ہے وہاں یہ دو فرشتے آئے اور جادو کی تعلیم دیتے تھے اور وہ کہتے تھے دیکھو یہ ناچی سیکھو یہ کفر ہے یہ کفر ہے یہ جادو کرنا بھی کفر ہے جادو کرانا بھی کفر ہے جادو سیکھنا بھی کفر ہے اور جادو کو آگے جو ہے پروبورٹ کرنا جادو دی باتوں کو یہ سب کیا ہے کفر ہے تو اب انہوں نے جو ہے فرشتوں نے حاروت اور مارود نے جادو کو زمین پر اکارا اور سکھانا شروع کیا لیکن آزمائش تھی چونکہ تو وہ پہلے کہتے تھے دیکھو یہ کفر ہے اور یہ سیکھنا صحیح نہیں ہے لیکن چونکہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون میرا کتنا فرما بردار ہے آزمائش میں کون پورا اترتا ہے جیسے آگ اور پانی کو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا ہے اب آگ میں جو ہاتھ دالے گا جلے گا اب بندے کا کام ہے کہ آگ سے دور رہنا لیکن اللہ نے تو پیدا کیا اس کو کسی طرح پانی کو بھی دوبونا دوب جائے گا انسان لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تو جادو کو آزمائش کے طور پر جنت کو بھی بھرنا تھا جہنم کو بھی بھرنا تھا کہ کون جنت کی طرف اِنَّا عَدَيْنَاُ السَّبِيلَا اِمَّا شَاقِرَا وَإِمَّا قَفُورَا تو اب انہوں نے جب یہ کہا تو جادو کا کام کیا ہوتا ہے کہ فرمایا میاں بینی میں تفریق ڈالنے کے لیے جادو کو اختیار کیا جاتا ہے یعنی پتہ یہ چلا کہ دنیا میں کوئی کام بھی دو رشتوں میں تفریق ڈالنے کے لیے چاہے وہ دو رشتیں میاں بینی کے ہوں یا اور رشتیں ہوں کوئی ایسے ان میں جب تفریق ڈالنے کے لیے نقصان دینے کے لیے نائچفاقی پیدا کرنے کے لیے کوئی عمل اختیار کیا جائے گا اسے جادو کہا جاتا ہے اب جادو اتنا جو ہے انہوں نے جب آسمائش کے قول پر سکھایا تو جادو کا علاج بھی جادو کے آنے کے ساتھ ہی اللہ نے اتار دیا جیسے حدیث میں آتا ہے کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کو اللہ نے نازل کیا ہو اور اس کا علاج نہ بھیجا ہو یہ ہے نا چیز اب آپ دیکھئے کہ جادو اتارا ساتھ اس کا علاج بھی اتار دیا اللہ نے کسی آئیت یہ سورہ بقرہ کی آئیت نمبر ایک سو دو ہے اس کے اندر ہی اللہ رب العزت نے علاج بھی اتارا آج لوگوں کو اس کی افادیت کا نہیں پتا اس کی گہرائی کا نہیں پتا جادو ہو گیا جادو کر دیا گیا پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں وہم کا زیادہ دخل ہوتا ہے جتنا آپ خوف کھائیں گے اتنا آپ بیمار اور مستور ہو جائیں گے لیکن آپ پہ سو جادوگر اگٹھے عملہ کریں آپ پہ دنیا کے جادوگر عملہ کریں اور آپ پہ جادو میجک کریں لیکن آپ اس آئیت کریمہ کو پڑھنے والے ہیں بار بار پڑھنے والے ہیں میرا تجربہ ہے میں آپ کو بتاؤں میں افریقہ کے اندر ایک جنگل میں گیا تو وہاں ایک جادوگر نے اپنی جھوپڑی بنائی ہوئی تھی اور اندر خوفڑیاں عجیب و غریب چیزیں تھی اور وہ کالا حبشی باہر جنگل میں اب بہت بڑھا جنگل تھا ہم مجھے کسی نہیں کہا وہ دکھاتا ہوں آپ کو کہ جادو کیسے کرتے ہیں تو وہ باہر یوں پیٹھا ہوا تھا عجیب حلیہ بنائے ہوئے تو اس سے ترجمان میں اس سے باتیں کی وہ کہہ لگا آپ ہماری جھوپڑی میں نہیں داخل ہو سکتے اس کو اتنا ہم نے ہسار میں لیا ہوا ہے کہ ہم اس کے اندر داخل ہونے والا ہی چکرا جاتا ہے اور اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا صرف ہم داخل ہو سکتے ہیں آپ اس کے اندر بھی جا سکتے ہیں میں نے یوٹیوب کے آپ ویڈیو پوری دیکھ لیں میں نے کہا میں جا کے تو میں دکھاتا ہوں اس لیے کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے کائنات کے جادوگروں نہیں بلکہ شیطان کا بھی توڑ کر دیا جادوگروں کا باپ شیطان بھی کچھ نہیں کر سکتا میں اسی جملے کو پڑھتے پڑھتے جھوپڑی میں داخل یوں جھوپ کے چھوٹا سا دروازہ تھا اور اندر حیبت اور خوف تھا آلنگ تھا وہ ہمارا جو کیمرہ والا تھا وہ کیا در میں نہیں چاہتا وہ گھر کے باہر ہی کھڑا ہو گیا میں اندر گیا میں نے اپنے پھر آج سا کیمرہ اس سے لے کے میں نے یوں دکھایا وہ آپ اس میں دیکھیں میں بڑھتارا آئیت ساتھ تھا کہ میرا حسار بھی رہے یاد رکھیں یہ آئیت کریمہ اتنی طاقتور ہے کہ آپ اگر اس کو اپنا معمول بنا لیں گے اپنا زنگی کا جز بنا لیں گے جادو کر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یہ نننے مننے جو گلیوں محلوں میں بیٹھے رہے ہیں آپ کے اوپر عمل کرتے ہیں یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اور آپ کو سامری بھی آجائے کچھ نہیں بگاڑ سکتا شیطان خود کچھ نہیں بگاڑ سکتا لیکن آپ خاص طور پر میاں بھی بھی اس عمل کو تو خاص طور پر اللہ نے اتارا ہی ان کے لئے ہے کیونکہ نبتانا فَيَتْعَلَّمُونَ مَا يُفَرْرِمُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْعِ وَزَوْجِ تو اس کے بعد اس جملے کو اتارا وَمَا هُمْ بِطَارِنَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ یہ جملہ ہے اصل توڑ والا جو میں بتانا چاہ رہا ہوں اللہ نے پیچھے جادو کا ذکر کیا میاں بیوی پہ جادو کا ذکر کیا آگے بھی جادو کے بارے میں بتایا کہ یہ دنیا کا خسران ہے آخرت کی تباہی ہے بندہ کچھ بھی نہیں پچتا اس کا اور درمیان میں یہ علاج بتا دیا چھوٹا سا جملہ وَمَا هُمْ سَارِ پَدْنَ وَمَا هُمْ بِذَارِينَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وہ نہیں یہ سارے نقصان دے سکتے مگر کوئی ایک بھی نقصان نہیں دے سکتا مگر إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ جو اللہ چاہے گا وہی یہ یقین دخلے وَمَا هُمْ بِذَارِ رِينَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ کوئی ایک بھی ان میں سے مجھے نقصان جنوئنس میں سے نہیں دے سکتا مگر اللہ کے حکم سے اللہ کا حکم آئے گا تو جادو اثر کر جائے گا حکم نہیں آئے گا تو اثر نہیں اور اب اللہ کا حکم آپ کے مانگنے سے ہے کہ آپ مانگنے والے اس آیت کا یہ ٹپڑا ایک سو دو آیت سورے بکرا آپ روزانہ اس کو اپنی زندگی کا جز بنا لیں اتنا پڑا کریں وَمَا هُمْ بِذَارِ بِهِ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ جو روزانہ اسے ستر بار پڑے گا دعا کرے گا پانی پہ دم کر کے بچوں کو بیوی کو کسی کو پلا بھی دے گا دکان گھر میں چھڑکاؤں بھی کر دے گا اس دن اس پہ جادو اثر نہیں ہوگا وہ اس دن بچ گیا چونکہ اللہ نے جادو کا علاج یہ آبتا ہے اور یہ خود آئیت کہا ہے اور پھر جس پہ سخت جادو ہو وہ پانی لے کوئی زمزم یا اور کوئی پانی ایسا خاص ہو جائے یا کونے کا ہو جائے تو سب سے بیسٹا ہے بورنگ کا بھی ٹھیک ہے تو دریا چشمے کا بھی ٹھیک ہے تو اس پر یہ تین سو بر پڑھ کے سات دن نہائے بھی اور پیے بھی اللہ جڑ سے جادو جنات کو نکال دے گا یہ آیت کریمہ بہترین آیتہ قرآن کی علاج اللہ نے بتایا ہے اور جادو کا ذکر کر کے جادو کے ساتھ علاج اتارا ہے اس آیت کریمہ کو اپنا زندگی کا جز بنائیں وآخر دعوان بہترین آیتہ